سیکرٹری داخلہ نے گرفتار رحموں کی نظر بندی کے احکامات پیش کر دیئے اور سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ گرفتار افراد کو سولہ ایم پیو کے تحت نظر بند کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رحموں شاہ محمود کریشی اور دیگر کی بازیابی کی درخواست پر سمات ہوئی جس نے شہرام سروز چودری نے کیس پر سمات کی پی ٹی آئی رحموں کی نظر بندی کے احکامات پیش کر دیئے سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ گرفتار افراد کو سولہ ایم پیو کے تحت نظر بند کیا گیا ہے محکمہ داخلہ اور جیل حکام نے پی ٹی آئی کے رحموں کی گرفتاری کے حوالے سے رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جس میں بتایا گیا کہ نو رحموں کو تیس روز کے لیے نظر بند کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق شاہ محمود کریشی، اٹک، عشد عمر راجنپور، عمر صرف راج بھکر، ولید اقبال لیہ، آزم سواتی رحیم جار خان، مراد راس دیجی خان، محمد خان مدنی، وحاول پور، آزم خان یعزی اور احسن لوگر لیہ دییا جیل میں بند ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نظر بندی کے احکامات ڈی سی لہور رافیہ ہیڈر نے جاری اور آئی جی جیل خانہ کی اجازت کے بعد 30 افراد کو پنجاب کی منتقیب جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے عدالت نے فواہ چودری کی درخواست پر 20 رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعتین مارچ تک منتوی کر دی